اور سارے ایک بڑی دردناک حدیث ہے ابوزرگی فاری کے پارے وہ حاکم میں ہی ہے المستدل حاکم میں غزبہ طبو کا آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزبہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیر ہوگا قرآن میں فتوہ آگیا تھا اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا سوپر پاور تھی دنیا کی ڈیڑھ لاکی فوج لے کے کیسر روم بارڈر پہ آگیا تھا عرب کے تو نبیل اسلام نے نوسمنٹ کی اب سب نے جانا ہے جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا یا کوئی بریز ہو یا کوئی عورت ہو منافقین آگے بانے کر رہے تھے کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے بخاری مسلم میں تین اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی مجھود ہے وہ ہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے تو کعب بن مالک کی مضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ان معاملات کی ویڈیو سے کچھ پیشے بھی رہ گئے تو المسلم لیکن میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبیل اسلام کے ساتھ سفر پر نکلے نا جب تو نبیل اسلام کو آکے کوئی بتاتا تھا کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلام بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا پیشے رہ گئے تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں ہے یعنی وہ جڑ النارے مارتے ہیں سن اچھے اچھے جب وہ رہتے ہیں کسی سے دسائر ہے کہ سر وہ تو اڑھا پکا اڑھا یہاں رہا ہے بیلی وہ بھی کوئی رہتے ہیں تو حضور اللہ کو لوگ نہ فیڈ بیٹھتے تھے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے وہ بھی نہیں آیا اب تیس ہزار کے لشکر میں آپ نے کوئی رکوارڈ تو نہیں رکھا تھا رجسٹر تھا لیکن کدھر تیس ہزار بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو حضور اللہ علیہ السلام کہتا تھا ٹھیک آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی بیچے رہ گیا اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ اونٹ چلنے سے انکار کرتے کوئی کر سکتا ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمال نہ دنا ہے پانینی راستے میں پینا ریگستان میں تو کئی کئی کلومیٹر سا کچھ بھی نہیں ہوتا بھوکے پیاسے ماریں گے پھر آپ کافلے سے بھی جدہ ہیں تو اب عزرگفاری کوشش کرتے رہے کہ اس طرح اونٹ اسی دوران کافلہ نکل گیا آگے تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے تو حضرت اب عزرگفاری نے اپنا سمال اپنے پیٹ پہ لارا